ان دو پوزیٹیو بیہیوئیرز کے بعد ان دو نیو فرینڈی بیہیوئیرز کے بعد ورگو نیچر کو غیر معمولی فیولنگز ملیں گی فردہ سکسیس یہ ٹائم کو بہار میں بدل دیں گے اگر کوئی ورگو اپنی زندگی کے ساتھ سنسیر ہے اپنے مقاصد کے ساتھ سنسیر ہے اپنے رشتوں کے ساتھ سنسیر ہے اپنے کامیابی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو یقین مانی ہے دس از مائی پروفیشنل سٹیٹمنٹ کے وہ حاصل کر جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ سورج تلو ہوا اور روشنی نہ دے یہ ایسا نہیں ہے کہ مرکری پانچویں گھر پہ آیا پانچویں اینگل پہ آیا لیکن کوئی فائدہ دیئے بغیر چلا جائے یہ ری ڈیبل ایڈوانٹیجز ہوتے پچیس سالہ کیریئر ہو گیا مجھے میں نے جب بھی دیکھا یہ اروج ہی دیکھا اسلام علیکم ورگوز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالج جائر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریسرچز کے ساتھ آٹھ جنوری سے سوان چودہ جنوری تک جو سات آٹھ دن آپ کے سامنے آئیں گے یہ آپ کی فطری صلاحیتوں پر آپ کے معاملات زندگی پر آپ کی شخصیت پر آپ کے فائنینس پر آپ کے ریلیشنشپ پر گہرہ اثر چھوڑیں گے دو چینجز ہی سفتے ہیں بارہ تاریخ کو نیا چاند ہوگا آپ کے لیے وہ فیفتھ اینگل پر ہونا ہے چودہ جنوری کو مرکری نے آپ کے فیفتھ اینگل پر انٹر ہو جانا ہے ان دو پوزیٹیو بیہیوئیرز کے بعد ان دو نیو فرینڈی بیہیوئیرز کے بعد ورگو نیچر کو غیر معمولی فیولنگز ملیں گی مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ ہے چودہ تاریخ کو وہ آپ کے فیفتھ اینگل پر ہوگا اور یہ اس کا ایک بہترین اینگل ہے میں نے اپنے پتیس سالہ کیریئر میں جب بھی مرکری کو ورگوز کے لیے فیفتھ اینگل پر دیکھا میں نے دیکھا کہ ورگوز کا دماغ بہت تیز چلنے لگتا تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات ایکسٹرا کام مطلب افیکٹیو پلاننگز لرننگ سکلز کمیونکیشن ایکسپلینیشنز پبلک ایمیج لرننگ سکلز یہ سب انکریز کرنے لگتی اس انکریز سے صرف کسی ایک سیکٹر آف لائف پر ایڈوانٹیجز نہیں آتے جب دماغ ہی چل رہا ہے تو کچھ بھی کریں آپ اپنی شخصیت کو روبدار شان و شوقت والا بنانا چاہیں تو اس پر کام کر سکتے ہیں آپ اپنے فائنینس پر کام کرنا چاہیں تو نئے پلانز بن سکتے ہیں نیا لائن آف ایکشن کریئٹ ہو سکتا ہے پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں الجہوے کاموں کو ریزول کرنے کے لیے نئی پلاننگ کی جا سکتی ہے ایڈوکیشنز میں ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز میں ہائر ایڈوکیشن آسان لگنے لگتی ہے زیادہ تیزی سے قوت حافظہ کام کرتا ہے مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے چیزیں جلد سمجھ آتی ہیں پھر آپ اپنے کمفرٹ آف لائف کے لیے اپنی فیملی ویل فیر کے لیے کام کر سکتے ہیں اپنے لاؤسز کو ریکاور کر سکتے ہیں اپنے کیریئر میں ایک سے زیادہ سورس آف انکم اپنا سکتے ہیں اسی طرح کے دیگر فائدے جیسے پبلک ایمیج کا بہتر بنانا فیس ویلیو کا بنانا اختیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ سب ممکنات میں سے یہ ابھی صرف میں نے ایک پلانٹ جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اس کے ڈائریکٹ اڈوانٹیجز بتائیں انڈائریکٹ اڈوانٹیجز سنیے یہ آپ کے ٹینٹھ اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے جب بھی کبھی مرکری سولر سسٹم میں اپنی اوربیٹل مومنٹ میں کسی فرینڈلی اینگل پر آتا ہے تو آپ کے لیے ریشو آف پروفٹس انکریز کر دیتا ہے اگر آپ ایک جوب پیشہ ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہوتا ہے انکریمنٹس آئیں گے پرموشنز آئیں گی کنیکشنز اچھے بنیں گے کلیکس کے ساتھ حالات اچھے ہوں گے بوسز کے ساتھ حالات اچھے ہوں گے کلائنٹس کے ساتھ حالات اچھے ہوں گے ایک تو یہ فائدہ دوسرا فائدہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو زیادہ اڈوانٹیجز حاصل کر سکیں گے جمپنگ سٹائل سکسیسز ایکسپیکٹڈ ہیں زیادہ بڑی ڈیلز بن سکیں گی ایزی ڈیلز بن سکیں گی اور پھر مومنٹم آف سکسیس کریئٹ ہوگا لیکن بات اتنی نہیں ہے یہ ایک پلینٹ تو پچیس دن کا ہے معاملہ یہ ہے کہ اسی فیفتھ اینگل پر سورج بھی ہے جو مرکری کو کافی سپورٹ کرتا ہے فرینڈلی ہے مرکری اور سورج اگر کٹھے ہو جائیں تو سن از ریپریزنٹیو آف یور لاؤسز ریکاوریز ادھر سے دماغ چل رہا ہے ادھر سے حمد مل رہی ہے سورج کی وجہ سے امید یہ بن جاتی ہے کہ قانونی پیچیدگیاں تصادم والے معاملات کمپیٹیشن والے معاملات آپوزیشن والے معاملات حل ہو جاتے ہیں یہ دو پلینٹ ہوگئے تیسرا پلینٹ سنیے اسی جگہ پر مارس بھی ہے اسی فیفتھ اینگل پر مارس is representative of your family life مارس is representative of your سرکاری جوب گورنمنٹ جوب مارس is representative of your ٹرائولنگ مارس is representative of your physical performance stamina تو اب وہ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا تو physical stamina بھی ہو گیا courage بھی ہو گئی mind abilities بھی ہو گئی اب جب یہ سب چیزیں ملیں گی تو اس کے advantages غیر معمولی ہوں گے ایک اور چھوٹا پلینٹ بھی رہ گیا چاند بارہ تاریخ وہ بھی فیفتھ اینگل پر ہے that means your emotional satisfaction your interest level ایسی دلچسپی جس میں جو کام بھی آپ کر رہے ہوں گے اس میں پوری توجہ سے کر رہے ہوں گے جب یہ چار پلینٹ ایک ہی اینگل پر ملیں گے تو یہ time کو بہار میں بدل دیں گے اگر کوئی ورگو اپنی زندگی کے ساتھ sincere ہے اپنے مقاصد کے ساتھ sincere ہے اپنے رشتوں کے ساتھ sincere ہے اپنے اپنے کامیابی حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تو یقین مانیے this is my professional statement کہ وہ حاصل کر جائے گا for sure کر جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ سورج تلو ہوا اور روشنی نہ دے یہ ایسا نہیں ہے کہ مرکری پانچ میں گھر پہ آیا پانچ میں اینگل پر آیا لیکن کوئی فائدہ دیئے بغیر چلا جائے یہ readable advantages ہوتے پچیس سالہ کیریئر ہو گیا مجھے میں نے جب بھی دیکھا یہ عروج ہی دیتا ہے پھر آپ کے لیے جوپیٹر آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے that is your lucky factor that is your sudden gains that is your unexpected positive changes in your life جو مقصد زندگی ہوتا ہے جیسے بڑا گھر لینا جیسے اپنی اولاد کے لیے ویل فیر کے اقدامات کرنا جیسے کسی dream authority کو حاصل کرنا وہ بھی آپ کے ساتھ سیٹرن آپ کے لیے سیونتھ اینگل پر ہے that is your relationship that is husband and wife relation اگر اس میں کوئی problems تھیں اگر اس میں کوئی شکوک تھے اگر اس میں کوئی ڈر تھا اگر اس میں کوئی نفرتیں تھی تو ان کا بھی خاتمہ expected ہے اتنے favorable planets کے بعد وہ جو میں ذکر کرتا تھا شروع شروع میں جنوری کی ویڈیوز میں کہ تین stars ایسے ہیں جو دوہزار چوبیس میں ابتدا میں ہی بڑی ترقی کر جائیں گے you are one of them آپ اگر کچھ کرنا چاہیں شخصیت پر finance پر family life پر comfort of life پر health پر relationship پر career پر education پر traveling پر lucky factors پر so you are on اس وقت کوئی ورگو اگر آپ کو یہ کہتا ہوا ملے کسی بھی age group کا student ہو business man ہو mature ہو یا بھی practical life کا آغاز ہی کرنے والا اگر وہ یہ کہے کہ میں گردش ایام میں فسا ہوا ہوں اس سے کام نہیں ہو رہے کامیابیاں نہیں الجنے ہیں that means کہ وہ بیمار ہے اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ نائنصافی کی ہے یا تو صحت کا regrets میں اگر اس طرح کی بھی situation ہو تو اس کے علاج موجود ہے میں بھی بیان کروں گا but most probably the support of time with the golden behavior اس وقت موجود کمی رہ جائے تو average weaknesses average weaknesses کا مطلب ہے جو repairable ہیں تھوڑے سے time میں repair ہو جائیں اس کے لیے سورہ شمس پڑھئے opal یا ruby stone پہنیے یہ ideal stones ہیں یہ ideal remedies ہیں سورہ شمس and ruby stone جس سے آپ کے یہ جو average difficulties ہیں دور ہو جائیں زیادہ severe situations ہوں کمر ٹوٹ گئی ہو واپسی کے رستے نے بچے ہو پھر تو آپ کو اپنے personal chart کی طرف ہی جانا پڑے گا number یہ نیچے چلتے رہتے ہیں اس سے find out ہو جائے کہ problem کتنی بڑی ہے اور اسے کیسے resolve کیا جا سکتا ہے وہ پھر professional analysis کے بعد ہی ہے لیکن دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ruby یا opal پہنا بھی ہے وہ اصلی پہنے نیچرل عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ stone بہت low quality mines ہوتے ہیں مختلف ایریاز میں لیکن science نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اسے color enhance کر دیتے ہیں اسے glass finish کر دیتے ہیں اسے ایسی polishing ایسی cutting موجود ہے technologies کے وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن اس کا impurity level اتنا high ہوتا ہے کہ اس میں particle of rubies بہت تھوڑے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے اگر تو آپ کو stone identify کرنا آتا ہے stone grade کرنا آتا ہے پھر تو آپ بہت اچھے انداز سے stone buy کر لیں گے بکا اگر آپ ایک ایسے ورگوں ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں stone buying میں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو estrogems پر اعتماد کرنا چاہیے ہم نے جہاں جہاں سے stone mine ہوتے ہیں اگر سری لنکا سے blue سفائر آ رہا ہے اگر ساؤتھ افریقہ سے روبیز آ رہے ہیں اگر آسٹریلیا سے اوپلز آ رہے ہیں تو ہم نے وہاں پر اپنے gemologist ہائر کی ہے جس کو stone identification کی ڈگری ہاصل ہوتی ہے ہم نے ہائر کی ہے ان کے through ہم نے بائنگ کی اور اسے پبلک کر دیا نیچے description میں اس کا لنک ہے ایسٹر جیم official کے نام سے آپ پورے اعتماد سے stone buy کر سکتے ہیں لیپ سرٹیفکیشن سے اپنی requirements کے اعتبار سے overall دیکھا جائے تو جتنی اچھی اپرچنیٹیز ہیں جتنی اچھی ورگو کی نیچر ہے اگر انہوں نے صرف پلان کر لیا اپنے مقاصد کو تکمیل دینے کے لیے تو وہ ان آٹھ دس دنوں میں بیس بنا جائیں آگے بھی خوش خبریاں ہیں اگلے ہفتوں میں بیان کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو اس ہفتے تک ہم محدود رکھتے ہیں بٹ اگلے ہفتوں میں زیادہ خوش خبریاں سنانے والا اگر یہ میری کوشش ہیں اگر میری ریسرچز اگر ٹائم بیہیوئیر کے بارے میں بتانا آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنی دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصل حفظائی کی وجہ بند اگلے ہفتے تک اللہ نکھ بات